مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو سے بھارتی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی بھارت کے سابق وزیر خزانہ یشونت سنہا نے کہا ہے کہ بھارت کی معیشت شدید بہران کا شکار ہے اور مودی حکومت عوام کو بے وکوف بنا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں پانچ ماہ سے مسلسل کرفیو کے بھارتی معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس کا اطراف خود بھارت کے سابق وزیر خزانہ نے بھی کیا نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یشونت سہنہ کا کہنا تھا کہ معیشت کا یہ حال ہے کہ طلب اور حصت میں فرق بڑھتا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑے معاشی بہران کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے حکومت کے بلند و بانگ دعوے عوام کو بے وکوف بنانے کی ناکام کوشش ہے بھارت کے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ موڈی حکومت یہ کہہ کر عوام کو بے وکوف بنا رہی ہے کہ شرع نمو اگلی سیماہی میں بہتر ہو جائے گی کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سجداری اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری سیماہی کے دوران بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار تیزی سے کم ہو کر چار اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ہے جو کہ گزشتہ چھ سال کے دوران جی جی پی کی کم ترین سطح ہے بھارت میں بے روزگاری کی شرعہ بھی چالیس سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی آٹو سیکٹر میں بھی بے انتہا سوس روی اور سارفین کی قوتیں خرید میں نمائیہ کمی دیکھی گئی ہے